پاکستان سے کسی دنے پوچھا ہے میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے میرے ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا میری عمر پندرہ سال ہے ٹینچن رہتی ہے اس کا کوئی حل بتائیں آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے نجائز ہے دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پر ظلم کر رہے ہیں یہ بھی ایک ظلم ہے غلط ہے لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں زیادہ بڑا ظلم ہے وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی وی ہوتی ہیں آپ کو جو کچھ ملائے آپ کے باپ کی وجہ سے ملائے تو نام ملا قوم ملی نانفخہ ملا گھر ملا عزت ملی یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں باپ نہ ہو تو کیا کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی خاص طور پر بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے یہ لفظ بہت خطرناک ہے تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں ان سے محبت بھی کریں اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں ان کو سمجھائے کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں تو آپ کی امی لڑے نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ what are you doing کیا کر رہے ہو میرے ساتھ مجھے کیوں بیزت کر رہے ہو تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کریں مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے رہنمائی فرمائیے عرباز صاحب جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں واش روم بھی الگ کچن بھی الگ تو یہ کافی ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پر جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا تو والدین کو ایسے تو لاوارس نہیں چھوڑا جا سکتا تو یہ کافی ہے اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ یہ الگ اتنا کافی ہے امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں سب کی ساسیں کرتی ہیں بھائی لیکن حیرت ہو رہی ہے امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائن کرتی ہیں میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ساری چیزیں آپ کے ہیں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلا برتن دھونا وغیرہ گھنٹے دو گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہے جس پر ساس غصہ کرتی ہیں میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ ہم ایک دوترے سے خوش ہیں مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اچھا ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بر روز چھوٹی ہوتی جلی آ رہی ہیں میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی ہمیشہ عدب سے بات کرتی ہوں کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں میرے شوہر اپنی امی کے روئیے سے واقف ہیں مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجئے دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہیے برداش کر لیں اس پر اللہ آپ کو عجر دے گا آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے آپ کے میاں کو پتا ہے کہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہے تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں غیرت مند میاں جہنا عورت کو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداش کر دیتا ہے اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے تو سو فیصد ہنڈرٹ پرسن اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی ہے اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہیں نہ کہیں آڑا ترشاہ اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ اللہ کی خاطر رشتہ داری کی خاطر شہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں ظاہر ایجڑی ہوتی ہیں ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شہر کے دل میں گھر بنا لوگی آپ تو اس کا اور آپ کو عجر بھی ملے گا تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں مسئلہ ہو جائے تو پھر شہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے سال محمد پاکستان سے چار بیویوں میں سے کون سی بیوی ہوروں کی سردار ہوگی اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ ستر ہوریں ملیں گی بھائی یہ ستر ہوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہیں کہ ہر جنتی کو ستر ہوریں ملیں گی شہدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ستر ہوریں ملیں گی ان کو دے دے کسی کو دو دے دے جس جس کے جیسے جیسے عمال ہوں گے باقی کسی کی چار بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی ہوروں کی سردار ہوگی ہمیں تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ ہوروں کی سردار ہوگی بس اتنا ہمیں معلوم ہے اب چاروں سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی ہوروں کی سردار ہوگی آپ چار شادیاں کر لیں تو اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے عمال زیادہ اچھے ہوں اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا تو کوشش یہ کریں کہ وہ عمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے باقی حقیقتی ہے مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی اٹک سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر نے لڑائی کے دوران اپنی والدہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا اب آپ کیا چاہتی ہیں میں اس کو طلاق دے دوں اس وقت میں گھر میں موجود تھی مگر وہ دوسرے کمرے میں تھی لیکن یہ الفاظ میں نے خود سنے تھے میرے اسرار کرنے پر میرے شوہر نے ایک مولانا صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ دو طلاقیں ہو چکی ہیں ایک گواہ کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں براہ مہربانی میری رہنمائی کریں طلاق ہوئی ہے یا نہیں اگر ہوئی تو کتنی اور رشتہ بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں صرف اتنی بات کہ آپ کے شوہر نے والدہ سے یہ کہا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں میں اس کو طلاق دے دوں صرف اتنی بات سے طلاق نہیں ہوئی ہے یہ تو سوال ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں دوں دی تو نہیں ہے نا تو جب تک طلاق دینے کی ورڈنگ یا الفاظ نہیں ہوں گے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی ذری صاحب آسٹریلیا سے میں ایک ڈاکٹر ہوں میرے گھر والوں کے حالات شروع سے اچھے نہیں ہیں شادی سے پہلے اچھا ہی خاتون ہے سوری شادی سے پہلے میں اپنے گھر کو چلا رہی تھی اب شادی کے بعد میں آسٹریلیا آگئی ہوں میں اور شوہر دونوں کما رہے ہیں اور بہت اچھا گزارہ ہو رہا ہے لیکن میرے گھر والے پاکستان میں بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں لیکن میرے شوہر کی طرف سے بلکل اجازت نہیں ہے وہ میرے اکاؤنٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ کہیں میں ان کو پیسے نہ بھیج دوں اس سلسلے میں میں کیا کروں آپ کے شوہر کو اللہ ہدایت دے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں دیکھیں بیوی کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے تو آپ اپنے والدین کو جب چاہیں جتنی رقم بھیج سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شوہر کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے نہ بیوی کے مال پہ شوہر کو حق ہے نہ شوہر کے مال پہ بیوی کا حق ہے البتہ شوہر کے مال پہ بیوی کا اتنا حق ضرور ہے اس لئے آپ اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں